ہلو دوستو کیسے آپ آئی ہوپ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو چاندنی چوک دلی مارکٹ کے بارے میں سمپور جانکاری دیں گے تو ویڈیو میں آن تک بنے رہی ہے چاندنی چوک بھارت کی راجدھانی دلی کے سب سے پرانے اور آکرشت باجاروں میں سے ایک ہے دلی کے چاندنی چوک کا نرمان مغل کال کے دوران مغل ساسک ساجہ دوارہ کروایا گیا تھا چاندنی چوک پریٹن اسطل کی ڈیجائن ان کی بیٹی جہاں آرہ کے دوارہ تیار کی گئی تھی چاندنی چوک ہول سیل وکریتاؤں کے لئے پرشت باجار ہے یہاں پر آپ کو کئی پرکار کے مسالے ڈرائی فروٹس سیلور جویلری اور ساڑیوں کے علاوہ کئی خوبصورت اور کراماتی چیزوں کا مصرن مل جائے گا جدی آپ دلی کا چاندنی چوک مارکٹ گھومنے یا اس کے بارے میں جاننے کی خواہش رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو انتک جرور دیکھئے گا جب مغل سمرات ساجہ آ کے دوارہ اپنی راجدھانی کو آگرہ سے دلی اسطحانہ انتریت کیا گیا تھا تب یمنا ندی کے تر پر سہا جان آباد سہر کی ستھاپنا کی گئی ورس سولہ سو پچاس میں چاندنی چوک کا نرمان سمرات ساجہ آ کے پریے پوتری جہاں آروہ دوارہ کی گئی مانا جاتا ہے کہ چاندنی چوک کا نام چاندنی رات میں پانی میں چاند کی آکرشت چھوی کے آدھار پر رکھا گیا ہے جبکہ ایک انہے کہانی کے انصار چاندنی چوک کا نام سلور اسمیت کے نام پر رکھا گیا تھا چاندنی چوک مارکٹ سوموار کے دن بند رہتا ہے چاندنی چوک مارکٹ سوموار کے علاوہ پرتے ایک دن صبح دس بجے سے سام سات بجے تک کھلا رہتا ہے چاندنی چوک سے دلی ہوای اڈے کی دوری لگ بگ 20 کلومیٹر ہے چاندنی چوک کا سب سے نکٹم میٹرو اسٹیشن چاندنی چوک میٹرو اسٹیشن ہے چاندنی چوک بھیڑ بھاڑ والا استان ہے ساتھ ہی ساتھ چاندنی چوک ہول سیل مارکٹ کے لیے سب سے ادھک جانا جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے آس پاس کئی پریٹن اسطل موجود ہیں جہاں آپ گھومنے جا سکتے ہیں اور اپنی اسی آترہ کو خوبصورت پلوں کو سامل کر سکتے ہیں پرانی دلی میں لال کلے کے ٹھیک سامنے استد یہ خوبصورت بازار پریٹکوں کو اپنی اور آکرشت کرتا ہے ایسا لگتا ہے کہ مانو خریدداری کے لیے دلی کا چاندنی چوک بازار کا ایک سورپ کے سمان ہے یہاں آپ کو ہر طرح کی وشتو خریدنے کے لیے مل جائے گی سبجی میں ڈالنے والے مسانلوں سے لے کر سادیوں میں پہننے کے لیے کپڑوں تک سب مل جائے گا ویسے تو دلی کی چاندنی چوک اپنے ہالسیل کپڑا مارکٹ کے لیے محسور ہے چاندنی چوک میں اشتت گوری شنکر مندیر لگ بگ 800 سال پرانا ہے اور یہ مندیر پرشت دگمبر جین لال مندیر کے پاس اشتت ہے گوری شنکر مندیر بھگوان شیو کو سمرپیت کیا گیا ہے سونے کے آبوسن پہنے ہوئے سونے کی چھتری کے نیچے بھگوان بھولے نات اور ماتا پاربتی کی آکرشت مورتی اشتافت ہے چاندنی چوک کی یاترہ پر آنے والے پریہ ٹکشری دگمبر جین لال مندیر گھومنا بھی پسند کرتے ہیں اس مندیر کو ورس 1656 میں اشتاپیت کیا گیا تھا یہ بھارت کے سب سے پرانے اور سب سے پرشد جین مندیر ہیں جو کی تیئیسویں جین ترتکر پاسرونات کے دیوتا کو سمرپیت ہے چاندنی چوک کے نجدیک پرانی دلی میں اشتت گرو دوارا شیس گنج صاحب ایک پرمک اور احتیاسک ترتشتل ہے گرو دوارا شیس گنج صاحب کی ستھاپنا 1738 میں ہوئی تھی یہ سکھوں کے نوے گرو تیک بہادور کو سمرپیت ہے چاندنی چوک کی سب سے اُلیکنیے جگہوں میں پراتھے والی گلی کا نام بہت ادھک فیمس ہے یہ اسطحان یہاں کہ اسطحانیے لوگوں اور پریہٹکوں کی پسندیدہ جگہ ہے یہ اسطحان چاندنی چوک مارکٹ میں پراتھے کے لیے جانا جاتا ہے چاندنی چوک دلی کا ایک ایسا اسطحان ہے جہاں کھانے پینے کی سوادش سامگری مل جاتی ہے چاندنی چوک کے پرمک فوڈ جو پریہٹکوں کو لباتے ہیں دھئی بلے پراتھے چاٹ نون ویجٹیرین فوڈ لال کلفی کچوڑی جلیبی چائے اور لسی کے علاوہ بھی کئی پرکار کی بوجن سامگری آپ کے پیٹ کی بھوکسانت کرنے کے لیے آپ کو مل جائے گی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیں چینل کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی